بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سورس لائک ہے اس کا یہ ایسے ٹائی والا گلہ ہے یہ ٹائی والا گلہ ہے ایسے یہ جو بارڈر تھا یہ اس کمیز کے ساتھ دیا ہوا تھا یہ تو اس بارڈر کو اتار کے تو یہ اس کا میں نے ٹائی والا گلہ ہے اور ادھر جو ٹراؤزر تھا اور ایک پیس ادھر میں نے ٹراؤزر کے پانچوں پر لگایا ہے ایسے ایسے یہ ٹراؤزر پر لگا دیا ایسے یہ ٹراؤزر کی فینل لکھ ہے یہ یہ ٹراؤزر پر لگا دیا اور ایک پیس کی یہ ٹائی والا گلہ ہے اور بازو کی آگے اس طرح ایسے یہ کٹام آلی نا یہ کٹام نہ ہیں یہ چورس پر لگا اور اس کے گھرے پہ بھی ایسے ایسے یہ کٹام نہ ہیں ایسے یہ اس کا فرنٹ کا بارڈر ہے یہ کٹام نہ ہے تو جس طرح یہ کرتہ سلائی ہوا ایسے ہی اس کرتے کی سلائی سٹیچنگ اور گلہ اور جیسے یہ کٹام بنے ہیں ان سب کی تفصیل آئیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویلکم بیٹ تو مائی چینل آج ہم یہ آپ کو یہ ادھر یہ چورس والے جو ایسے ہوتے ہیں وہ کٹام بنانا بتائیں گے یہ ہم گہرے پہ بنائیں گے یہ ہم نے ایک انچ کی ایسے یہ ڈبل لی ہے میں نے یہ یہ ڈبل لی ہے یہ گہرے کے پر میں ایسے لیے تھوڑی سی بڑھا آتے تو ہم جو یہ ہمارا ڈبل ہے تو یہاں ہم آدھا انچ کا نشان لگائیں گے تو یہ ہم کھولیں گے تو ایک انچ کی ہو جائے گا سٹارٹنگ میں جو ہمارا ڈبل ہے آدھا انچ کا اور اس کے بعد ہم نے ایک ایک انچ کی دوری پہ نشان لگانے ہیں کہلے تو ہم نے ایک انچ کیسے سیدھا لائن ڈرو کر لیا اور اسے پھر برابر کر کے ایک انچ کی دوری پہ ہم نے نشان لگانے ہیں ایسے کر کے ایسے 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 پھر ایسے سیدھے نشان لگانے ہیں ایسے چھوٹ چھوٹے ایسے نشان لگا لیں گے ایک ایک انچ کی دوری پہ نشان لگا لیں گے اور پھر ہم نے ان نشانوں کا ایسے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے ایسے ہم نے ان نشانوں کو بلکل سیدھا کر لینا سیدھا یہ یہ جو ہم نے گہرہ بڑھا کے لیا تھا تو ہم ادھر اتنا زائد رکھیں گے ایکسرا کپڑا ہے یہ ہمارا تھوڑا سا تو ہم نے ایسے سیدھے لائنیں لگا لی ہیں یہ دیکھوئی بیر کو سیدھی ایک ایک انچ کی دوری پہ تو اب ہم اسے یہ یہاں سے ہم ایسے ایک ٹپہ ہم نکال دیں گے اور ایک رکھتے جائیں گے یہ ہم نے ایک نکال دیا اور ایک ہم ایسے نکالتے جائیں گے ایک رکھتے جائیں گے ایک رکھتے جائیں گے یہ کہلے یہ ایسے بنتا تھا کہ ہم کپڑا لے کے اس کے پائپ بنا کے تو ہم پائپ لگاتے تھے لیکن اب جو آپ فیشن ہے وہ ایسے سیدھے یہ کٹاں بنتے ہیں گہرے پہ تو دور سے دیکھنے میں وہ پائپ لگتے لیکن یہ مضبوطی ہوتی ہے ایسے زیادہ یہ میں نے ڈبل کی ہوئی ہے دیکھیں یہ ہمارا ہم ایسے رنے جائیں گے کیونکہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائیں جتنی بھی آسانی سے میں آپ کو سمجھا سکوں وہ سمجھا ہوں اب ہم اسے اس کا جو یہ ہم نے پیر یہ کیا یہ چیپ سے جو اب ہم نے نہیں ہے یہ تھوڑی سی اب ہم باقی رکھ لیں گے اور باقی ہم کٹ کر دیں گے یہاں سے ہم اسے رکھ کے کپڑے کے اوپر اسے تو اب ہم اسے پریس کر لیں گے ایسے ہم اسے پریس کر لیں گے ہے ہم اسے پریس کریں گے جس سے یہ اچھے طرح نا چپ جاتا ہے کوئی سلووٹ نہیں رہتی اور صفائی بھی آ جاتی ہے سلائی میں بھی صفائی آ جاتی ہے اور اس سائل سے جو ایکسٹرا کپا ہے وہ ہم کٹ کر دیں گے اور ادھر سے بھی سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم کٹ کر دیں گے اور اس کی بیک سائل سے ہمیں اچھے سے پریس کر لیں گے کہ تاکہ یہ اچھے سے چھپ کر جائے اب ہم ادھر سے ایسے فول کر لیں گے یہ کرتا شیئر میں میں نے یہ سٹچ کرنا ہے تو اس پر میں آپ کو بنا کر دیکھنا ہوں گے اب ہم ایسے اس کے اوپر رکھ کے تو ہم اسے یہ ایسی پن لے کے تو ہم اس کو پر ایسی پن لگا لیں گے تاکہ یہ ہمارا ہلے نا یہ تھوڑا سامنے ایسے زائد رکھا تھا ایسے رکھنا چاہیے یہاں میں کٹ کر دوں گی میں نے اس کا گہرہ کٹ کیا تھا تو میں اسی بارڈر پر اسے چھپکایا تو میں اسے اُلٹا رکھ کے اب سیدھی طرف میں اسے پلٹوں تو آئیے آپ دیکھتے ہیں ہم سلائی کرتے ہیں ایسے ایدھر رکھ کے جہاں سے سلائی پکی کر کے تو ہم اسے سلائی کرتے جائیں گے اور ایدھر کونے پر ایسے سلائی کو کھڑا کر کے تو اب ہم اس اوکھ سے موڑیں گے سلف کے سلائی پکی کرتے ہیں ایسے ہی سلائی پکی کرتے جائیں گے ایسے ہی سلائی Carson ایسے ہم نے ساری اس لائیہ سے مکمل کر لینی ہے ہماری سلائی ساری مکمل ہو گئے ہیں اب ہم اسے پٹ کر لیں گے یہ ساری پین ہم نکالیں گے اسی ہماری سلائی کٹ نہ ہو اور یہاں سے ہم نے اتنا کپڑے کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے ایسے اندر سے کپڑا کٹ کرنا ہے اور اتنا کپڑا رکھنا ہے کہ یہ ہماری سلائی کٹ رہے یہ مضبوطی رہے تھوڑا نہیں کپڑا رکھنا زیادہ رکھنا ہے ایک ایک پیر کا تو کپڑا ہونا چاہیے ان کے اندر ایسے گھر کے ہم سارے ان پٹاؤں میں سے سارا کپڑا کر لیں گے ہم نزدیک کر کے میں آپ کو بتا دوں اب ہم نے ایسے کر کے یہ جو ہمارا ٹانگتا ہے اس کے پاس سے ہم نے اسے کٹ کرنا ہے ایسے گھر کے اور یہاں سے ہم نے ایسے کرنا ہے یہاں سے ایسے ایسے کر کے ہم نے سارے ایسے کٹاؤں میں سے یہ کپڑا نکال دینا ہے اور اب ہم ان سارے کٹاؤں کو ایسے کر کے ایسے باہر نکال لیں گے جو ہم نے ایسے کر کے چھوٹں پیچکس لینا ہے ایسے کر کے اس کے کونے اچھے سے ایسے نکال لینا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے ایسے ہم سب کٹاؤں تو ایسے پیچکس کی مدد سے ایسے ان کے سارے یہ سیرے جو چھوٹے پیچکس کی مدد سے میں اسے ایسے کرتی جاؤں گی اور باہر نکالتی جاؤں گی یہ جگہ کم ہے تو یہ ہاتھ کی مدد سے نہیں اچھے سے نکلے گی یہ ہم پیچکس سے نکلیں گے اس کے اچھے سے کونے اچھی طرح نکل جائیں یہ ایسے ایسا پیچکس لینا ہے ہم نے ایسے تو یہ سارے کونے اس کی مدد سے نکال لینے یہ رہ گیا ادھر سے اور اب ہم نے پیچکس کی مدد سے وارٹر سپیر کر کے یہ ایسے وارٹر سپیر کر کے اور ہم نے اسے اچھے سے پیچکس کر لینا ہے موسیقی 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 لگائیں گے اور اب ہم اسے سلائی لگائیں گے یہ ہمارے جو ایکسٹر داگی ہیں وہ ہم اسے کٹ کر لیں گے تو یہ اچھے سے میں نے ایسے سلائی لگا لی ہے ہمارے ایسے کٹا بن کے یہ دیکھو ایسے اس کے فائنل لک کیسے نظر آئے گی یہ ایسے بنانے سے کٹا ایک پہلے یہ فائپ سے بنتے تھے یہ ایسے فائپ فکس کرتے تھے لیکن یہ ایسے کٹا بنانے سے دیکھنے میں وہ ہی لک ہے لیکن ایسے کٹا بنانے سے یہ زیادہ مضبوطی ہے اور دیکھنے میں وہی چیز نظر آتی ہے تو چلیے اب میں آپ کو گلہ بناتی ہوں تو وہ بتاتی ہوں کیسے بننے گا اس کا گلہ میں نے ٹائی والا بنانے ہم نے یہ ٹائی والا گلہ بنانے ہے یہ جو بارڈر ہے یہ کمیز اسی کمیز کے ساتھ یہ بارڈر دیا ہوا تھا تو یہ اس کے لمبائی جو ہے وہ پنتالیس انچ ہے یہ ہم نے ٹائی والا گلہ بنانا اسی کا تو یہ ڈبل فولڈ ہم نے یہ گلہ کر لیا ہے یہ کمیز ہم نے ڈبل فولڈ کی ہے تو ساڑھے تین انچ ہم ادھر سے لیں گے اور ایسے کر کے ایسے ایسے ٹیٹا ہم نے رکھنا ہے تو ایک پانچ انچ کے پر نشان لگتا ہے یہ ٹائی والے گلے پر اپنی گردن کے لحاظ سے نہیں یہ نشان لگتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہر ایک ہے ایک ہی پمیائش ہو یہ گلے کی کوئی یہ گلے کے ساتھ فکس ہو کہ ٹائی والا گلہ پہنتا ہے کوئی کھلا پہنتا ہے لیکن میں نے اس کی یہ جو چڑھائی ہے وہ ساڑھے تین رکھی ہے اور اس طرف جو لمبائی ہے وہ پانچ انچ رکھی ہے تو ایسے کر کے میں نے اس کا ڈبا بنا لینا ہے ایسے ایسے اور ڈیڑھ انچ کی دوری پہ یہ جو ہم ادھر ایسے یہ والے کونے سے ہم ڈیڑھ انچ کی دوری پہ ایسے نشان لگائیں گے تو ایسے اس کی گلائی کر دیں گے یہ اس کی گلائی کر دیا اب میں اسے کٹ کر لوں گی ایسے کر کے یہ ہمارا گلہ کٹ ہو گیا ہے اب میں نے جو اس کی ٹائی ہے وہ درمیان میں بنانی ہے یہ سیڈ پہ بھی ہوتی ہے یہ والا جو ٹائی جو ہوتی ہے ایسے رونڈ رونڈ آ کے یہاں بھی ہوتی ہے ایسے کر کے نا ایسے یہاں بھی ہوتی ہے ایک سیڈ پہ لیکن میں نے یہ درمیان میں بنانی ہے تو آئیے میں بناتا ہوں یہ ریپ کپڑے کی زیادہ بنتی ہے لیکن بنتی ریپ کی ہے لیکن یہ میں نے یہ بورڈر استعمال کرنا ہے تو میں نے یہ سیدھے کپڑے کی بنانی ہے ایسے تو میں بتاتی ہوں آپ کو یہ ایسی ہم پٹی ایک بنائیں گے تو ادھر سینٹر میں رکھتے ہوئے ایسے سلائل ہوئیں گے ایسے ایسے ہم نے اسے کرٹ کر لینا ہے ایسے یہ درمیان سے ہم اسے ایسے کر کے کٹ کر لیں گے ایسے یہ ناکن کی طرح سے ایسے کرتے ہوئے ہم اسے فولڈ کر لیں گے ایسے اور ایسے سرے پہ اس کے ہم سلائل لگا دیں گے ایدھر جو ہم نے ٹائی جدھر ہم نے ٹائی لگانی ہے یہ کٹ ادھر بنانا ہے ایسے کر کے یہ چھوٹا ہم نے ایدھر کٹ بنانا ہے کہ ہمارا یہ گلہ جو ہے ایرام سے یہ ڈل جائے اور دوسرا ہم نے یہ ٹائی فکس کرنی ہے ایسے 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 اب ہم اس کا دیکھ پر لیں گے کمیز کا یہ بیار پیس ہم ایسے رکھیں گے تو ایسے جب کے ان دونوں سروں کو ہم جوڑ لیں گے تیرے کی پکا کر کے یہ ہم نے دونوں پیس جھوڑ لیں تو یہ اس کی جو بیک والا گلہ ہے اس کے ابھی ہم تھوڑا سا ہلکا سا ہے یہ ہم کریں گلے کی گہرائی دیں گے ایسے کر کے تقریباً یہ ہلکا سا مارجنے سے رکھتے ہوئے آدھے آدھے پونینٹ کی دوری پہ ہم اسے ایسے کٹ کر لیں گے اب یہ بارڈر سورک کلر کا ہے تو ہم یہ نلکی چینج کریں گے سورک کلر کی لگائیں گے ایسے کر کے یہ ہم نے ایسے درمیان سے ایسے رکھ کے ایسے پین لگا لیں ہیں اور یہاں سے اب ہم اسے سلائی کریں گے ایسے رکھ کے یہ ہمیں ایسے رون رون سلائی لگاتے جائیں گے یہ ہمیں ایسے رون رون سلائی لگاتے جائیں گے یہ سارے ہم نے ایسے سلائی لگا لیں نہیں ہے ہم 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 یہ ہماری سلائی ایسے ساری لگ گئی ہے اب ہم نے یہ جو ہماری ٹائی ہے اسے ہم نے ایسے فولڈ کرنا ہے ایسے نیچے والا کپڑا اور ایدھر ہم سلائی لگائیں گے یہ جو ہمارا سر ہے یہاں آکے ہمیں اسے پکا کر دیں گے ایدھر ایسے اسی طرح ہم دوسرے سرے پہ ایسے ہی کریں گے یہ ایکسٹرہ دھاگیں ہم نے کٹ کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہمیں ایسے ہی ایسے پکڑیں گے اور ایسے سیرے کو پکا کرتے ہوئے ایسے موڑ کے اور ایسے موڑ کے جہاں تک ہماری ٹائی والی سلائی آرہی ہے یہاں ہم اسے سلائی کو پکا کریں گے یہ گلے کی سلائی جو آرہی ہے یہاں تک ہم نے اسے گلے کے ساتھ شکس کیا ہے وہاں تک ہم اسے ایسے سلائی لگائیں گے یہاں ہم اسے پکا کر دیں گے ایسے اب ہم اسے اس پیچکس کی مدد سے ایسے 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 اچھے سی ایسے یہ دوسری سیڑ ہے ادھر سے بھی ہم ایسے سٹرس کرنے اور یہ گلے کے رونڈ رونڈ ہم ایسے کر کے ایسے یہ ترپائی کے لیے ہم اسے ایسے فولڈ کرنے یہ گلے کے اندر والی سیڑ پہ ہم نے اسے ترپائی کر کے ایسے فکس کرنے ایسے ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایسے 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 ایسے